گیس پیپر سے مٹم کی تیاری کر کر اچھے نمبر لیے جا سکتے ہیں یا نہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں صحیح اور ساتھی ساتھ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت زبردست انفرمیشن ہے کہ جن لوگوں نے ہم سے گیس پیپر بائے کیے تھے وہ لوگ ہم سے کانٹیک کریں پی ایس ٹی کے گیس پیپر جو ہیں وہ بن گئے ہیں ہم آپ کو پی ایس ٹی کے گیس پیپر فری آف کاسٹ دے دیں گے ان لوگوں کے لیے ہے جو ہم سے پہلے ہی گیس پیپر بائے کر چکے ہیں ہاں اگر آپ نے ابھی تک گیس پیپر بائے نہیں کیے ہیں تو دو سو روپے فیس ہے تمام سبجک کی آپ کو تمام سبجک کے گیس پیپر مل جائیں گے چاہے نائن ہو ٹین تھ ہو فرسٹ ایر ہو سیکنڈ ایر ہو اور آخر میں بھائی آپ گیس پیپر سے مٹم کی تیاری بلکل کر سکتے ہو گیس پیپر ہم نے آپ کو اسی لیے جلدی دیئے تاکہ آپ اس گیس پیپر سے مٹم کی تیاری کر سکو اور جو ایمپورٹن کوئشن ہے ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر سکو اور ایمپورٹن نومیریکل کی اور ایمپورٹن ایم سی کیوز کی اب میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہو گیس پیپر سے مٹم کی اس کی وجہ ہے دیکھو بھائی ہم نے چیپٹر وائز گیس پیپر بنایا ہے اگر آپ کے پاس ہمارے گیس پیپر ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا یہ چیپٹر وائز ہیں یعنی پہلے چیپٹر کے موسٹ ایم سی کیوز پھر شورٹ کوئشن پھر لانگ کوئشن پھر نومیریکل اگر فیزیکس کی بات کریں یا اگر بات کریں ہم جو ہے وہ میسیمیٹکس کی موسٹ ایم سی کیوز موسٹ ایمپورٹن شورٹ کوئشن موسٹ ایمپورٹن لانگ کوئشن تو جتنے بھی چیپٹر آپ کے میڈ میں آنے ہے فار ایگزیمپل آپ کے چیپٹر چار آنے ہیں میڈ میں ٹھیک ہے ایسی چار پانچ آ رہے ہوتے ہیں بچوں کے چار سے پانچ چیپٹر آنے ہیں تو بھائی آپ کے پاس چار الگ الگ چیپٹروں کے موسٹ ایمپورٹن شورٹ موسٹ ایمپورٹن لانگ موسٹ ایم سی کیوز ہوں گے تو آپ بالکل تیاری کر سکتے ہو کالیچ میں کوچنگ میں اچھے نمبر لے سکتے ہو اور یاد رکھنا یہ جو گیس پیپر ہیں یہ فائنل ایگزیم کے لیے بنائے ہیں جلدی اسی لیے بناتے ہیں تاکہ بچوں کو میڈ میں بھی فائدہ ہو پورا سال بچے پڑائی سے جڑے رہے ہیں پورا سال ان کے پاس مٹیریل ہو پڑائی کرتے رہے اپنا جو ورک ہے وہ کرتے رہے اور اچھے سے اچھے نمبر پھر فائنل میں لائیں کیونکہ میں نے اکثر یہ نوٹ کیا ہے کہ بچے پھر آخر میں آتے ہیں گیس پیپر کے لیے دوسری چیزوں کے لیے تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو آخر میں اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا تیاری کرنے کیا تو اسی لیے پہلے سے پہلے ہم آپ کو لیکچرز ٹیسٹ وغیرہ دے دیتے ہیں تاکہ آپ شروع سے پڑتے رہو اور پڑائی سے فائدہ حاصل کرو پی ایس ٹی کے گیس پیپر ضرور لے لینا اگر آپ نے ہم سے گیس پیپر بائی کیے تو پی ایس ٹی کے گیس پیپر فری ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے اگر آپ کے ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں تو آپ ویکلی ٹیسٹ کی تیاری بھی کر سکتے ہو کوئی نہ کوئی چپٹر جو بھی آپ کا آنا ہے اس کے ایمپورٹن موجود ہوں گے سرین کالیج کا ٹیسٹ ہو رہا ہے بلکل آپ دیکھو آپ کو بھروسہ نہیں ہو رہا ہے یہ گیس پیپر لگیں گے یا نہیں ایک کام کرو پہلے گیس پیپر نا اپنے کالیج کے ٹیچر کے پاس لے کے جاؤ یا اپنے کوچنگ کے ٹیچر کے پاس لے کے جاؤ ان کو بولو سر یہ ایک کوچنگ ہے آن لائن ایم انگلیش انٹر بچوں کو پڑھاتا ہے تو انہوں نے یہ گیس پیپر بنایا ہے میں نے دو سو روپے میں بائی کر رہا ہے کیا مہنگے ہیں تو وہ بتا دیں گے مہنگے ہیں یا نہیں اچھا اس کے بعد کیا یہ گیس پیپر کی کوشنس ایمپورٹن ہیں یا نہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ایمپورٹن ہیں یا نہیں اور بے شک ہم اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ تمام ٹیچر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے گیس پیپر کو بلکل سپورٹ کریں گے اور اس کو اس کی تائیت کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ تیاری کر سکتے اور بڑی میند سے بنایا ہے ٹھیک ہے اچھا کوچنگ کا ٹیسٹ ہو فالو کرو ٹینکشن نہ لو اچھے نمبر آئیں گے یقین مانو میں جو میرا کوچنگ کا ٹیسٹ ہوا کرتا تھا میں پاسٹ پیپر س gegه کر کے جاتا تھا اور مزے کی باتیں اسی سے مریے کوشن ہو جاتے تھے اور لگ جاتے تھے میں سٹڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمارٹ سٹڈی بھی کرتا تھا یعنی سمارٹ آورک بھی کرتا تھا میں پڑھائی بھی کرتا تھا اور گیس پیپر سوالٹ بھی کرتا تھا تاکہ اگر یہ گیس پیپر والا کوشن لگ جائے تو میں دڑا 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 دڑ اس کو لگ دوں دس منٹ کا کوشن پانچ منٹ میں کر دوں اور عمومن ایسا ہوتا بھی تھا کہ بھائی گیس پیپر سے پاس پیپر سے کوشنس لگ رہے ہوتے تھے تو اسی لیے ہم یہ منع کے دیتے ہیں کیونکہ یہ لگتے بھی ہیں چلو میری بات ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی نہ آیا ہو تو پوچھنا گائٹ کر دوں گا اور گیس پیپر ضرور بائی کر لینا دوسر پر فی سے نمبر آ رہا ہوگا شروع میں اس پر کانٹیک کر لینا دوسر پیپر سے کنٹیک کر لینا